موسیقی جے مسیح کی پربویش مسیح کے نام سے ہم سب کو سواگت کرتے ہیں پربو کی دہہ سے ہم نے اس نیا سال میں امائے ہوئے اور اس نیا سال میں پربو کے یور سے ہم اس نیا سال کو ہم شروع کریں گے ہمارا بیچ میں ایسے دو ہستیاں ہیں جو ہمیں پربو کی وچھن سے کئی سارے چیزیں ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم اس نیا سال میں ہم کیسے پربو میں ہو کر آگے جا سکتے ہیں ہمارا بیچ میں بہن مدوبالہ ارنسٹ ہے جو دورکس منسٹریس کا ہے اور پربو کی سیوہ میں کئی سالوں سے پربو میں بن کر کئی سارے چیزیں ہمیں بتانے جاری ہے اور ویسے ہمارا بیچ میں ڈاکٹر آشیس چوہاں نے جو کنسلٹنٹ ڈیابیٹکس ڈاکٹر ہے جو ہپالا ہسپٹل میں ان لوگ کام کر رہے ہیں تو انہوں بھی ہمیں کئی سارے چیزیں اس نیا سال میں ہم آگے کئی سا جانے کے لئے ہم ان سے جان لیں گے اس کارکر میں ہم کئی سارے چیزیں جیسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسے پربو نے ہمیں یہ نیا سال دیا ہوا تو اس نیا سال میں کئی لوگ کئی سارے ڈسیشنز لے کر ان لوگ شروع کی ہوں گے پر کئی لوگ ایسا ہوتے وہ ڈسیشنز کو بیچ میں بھول جاتے یعنی تو کئی دنوں کے بعد میں یا کئی ہفتے کے بعد میں یا کئی مہینوں کے بعد میں ان لوگ بھول جاتے تو آپ ان کو کچھ سجیشنز دے سکتے تاکہ ان لوگ یہ نیا سال میں جو جو نرنے ان لوگ لیے ہوئے وہ سارے اس سال پر ان لوگ پربو میں بنا رہے کر آگے جا سکتے سب سے پہلے تو سارے درشکوں کو پربو میں نیا سال مبارک ہو بہت خوشی ہے کہ پرمیشور نے ہمیں اور ایک نیا سال دیا ہے اور کیوں ڈاکٹ ساب آپ کیا کہتے ہیں بلکل اگر میں ڈاکٹر کی طرف سے بات کروں اتنے لوگوں کی پچھلے گئے سال میں ڈیتھ ہوئی بٹ اس کے بعد بھی اس کی دیا سے ہاں ہم سب یہاں پہ بیٹھ کر کے نیا سال میں انٹری لے رہے ہیں اس کے لئے اوپر والے کی فضل ہم سب پر ہے پرمیشور کے نام کا دھنیواد ہو اور ہم جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ دیسیشنز لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نرنائی لیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور ہم اس پہ عمل نہیں لا پاتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کو یہ سب چیزیں پرمیشور پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ایک قرنتیوں اور دو اور اس کا نوہ وچن اس میں لکھا ہے پرنتو جیسا لکھا ہے جو باتیں آنکھ نے نہیں دیکھی اور کان نے نہیں سنی اور جو باتیں منوش کے چت میں نہیں بڑھ چڑھی وہ ہی ہیں جو پرمیشور نے اپنے پریم رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہیں تو پرمیشور نے ہمارے لیے اس نئے سال میں ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ نہ ہم نے اسے دیکھا ہے نہ سنا ہے اور نہ ہی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں تو ہم کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اوپر والا ہماری چنتہ کر رہا ہے بلکل کہ اگر میں اس کو میڈیکلی طرف سے دیکھوں تو ایک چنتہ ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے میڈیکل لائن کو سب سے زیادہ بزنس دیتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اس بائبل کے اور جیزس کریسٹ کے راہ میں چلنے والے لوگ ہیں ان کو چنتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہونی چاہئے کیونکہ فلیپینز فور سکس میں ایسا کہا گیا ہے کہ پربو میں صدیو خوش رہو صدیو آنندیت رہو اور صدیو کے ساتھ ایک سب سے بڑا ورڈ جو لکھا ہوا وہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے اس سمیں چھوڑ کر کہ جب آپ کے اگزام ہو کیونکہ ای بیلیو اس سمیں ہمارے درشکوں میں شاید بہت بچے ہوں گے اور بہت لوگ ہیں جو کی کمائی کرنے والے لوگ ہیں اور سب سے بڑا کارن چنتہ کا بچوں کے لئے جو ہوتا وہ اگزام ہوتے ہیں نہیں تو کام کرنے والوں کے لئے وہ پریشانی ہوتی ہے جو کی پیسے کم ہے یا پیسوں کی پرولم آتی ہے اور پربو کہتا ہے کی میں اپنی طرف سے تمہاری جھولی ہر سمیں بھر کر کے رکھوں گا جہوہ جائرہ مائی پروائیڈر سو اس حساب سے اگر ہم جو اتنے بھی عیسائی لوگ ہیں جو کی پربو کو ماننے والے ہیں اور بائبل کے حساب سے چلتے ہیں چنتہ چیتہ کے سامان ہے ہم کو صرف اپنا دل فلیپینز فور فور میں رکھنا ہے جو کی کہتا ہے سسٹر پڑھیں گے فور فور میں آنندت رہو صدا میں کہتا ہوں آنندت رہو اور یہاں چھٹویں وچن میں بھی لکھا ہے ڈاکٹ ساہب کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پرانتو ہر ایک بات میں تمہاری نیویدن پرارتنا اور بنتی کے دوارہ دھنیواد کے ساتھ پرمیشور کے سنمک اپستت کیے جائے آنے والے سمیں میں اس یہ سن دو ہزار اٹھارہ میں ہماری درشک صرف اور صرف اپنے آپ کو چنتہ سے دور رکھیں اور پربو میں ہر سمیں اس کے دھیان میں رہیں اور اس کے ساتھ پریئر پرارتنا کے دوارہ اس کے ساتھ تلین رہیں تو شاید یہ آنے والا سن ہمارے پوری پریوار کے لیے ہم کو ایک سوست پوروک رہے گا اور منت سے بھی ہم کو چنگا رکھے گا اور ڈاکٹر صاحب جیسے ہم دیکھتے ہیں کئی سارے لوگ یہ ڈیابیٹک سے پی ڈی تھے کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ان سے ان لوگ کیسے باہر آ سکتے ہیں یہ ڈیابیٹک سے پرابلم سے مطلب سپیچیول کے طور سے جیسے میڈیسین تو اویلیبل ہے کیا آپ کیا صلاحہ دے سکتے ہیں تاکہ ان لوگ سپیچیول کے اور سے پربو کی وچن کے انسار سے ان لوگ کیسے اپنے باڈی کو یا اپنے بیماری سے ان لوگ چھٹکار اپا سکتے ہیں آپ نے جو بہت اچھا پوچھا ہے آج میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتاؤں گا کہ میں نے دیکھا ہے ہمارے جتنے بھی پیشنٹس کو میں دیکھتا ہوں جو ڈیابیٹیز اور بلڈ پریشر کی بیماری کے ساتھ آتے ہیں اس میں کافی اچھا نمبر ہمارے عیسائی بھائیوں کا ہے جب ایسے پیشنٹس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھ کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم پربو میں رہنے والے بچے سیدھے مانگوں گا اور اس کا آنسر صاف صاف بائیبل میں دیا گیا ہے تین چیزیں ہیں جو کہ ہم کو بیمار کر رہی ہیں آج کل ایک تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا کہ زیادہ چنتہ کرنا سٹریس is not good دوسری چیز ہے کہ ہم لوگ جو کھان پینے کی جو ہماری آتے ہیں ہم لوگ اپنی شریر کے حساب سے زیادہ کھانا پینا کر رہے ہیں نیا زمانہ آگیا ہے فاس فوڈ کا زمانہ آگیا ہے فاس فوڈ میں ہم لوگ بچوں کو بھی آپ دیکھیں گے وہ چپس اور باقی چیزوں میں لگے رہتے ہیں پربو نے بائیبل کے حساب سے زیادہ سے زیادہ بات کری ہے اپواس رکھنے کی اور کھالی پیٹ رکھنے کی ایک بار پربو نے بولا ہے کہ بھوجن یا آپ کو کوئی فیسٹ رکھنے کے لیے پوری بائیبل میں جتنا میں سمجھتا ہوں فاسٹنگ کا ڈسکشن زیادہ ہے فیسٹنگ کا ڈسکشن صرف ایک بار ہے لیکن جتنے بھی میں اپنے عیسائی بھائیوں کے پریوار میں جاتا ہوں میں نے دیکھا وہاں پہ جو بھی فاسٹنگ ہے وہ ختم جو ہوتی ہے وہ بہت بڑے فیسٹ سے ختم ہوتی ہے تو اوور ایٹنگ جو ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے درشک سپیشلی اپنے جو بڑے لوگ گھر کے ہیں وہ نیتی وچن ایس دو کو ہر سمیاد رکھیں پراوپس 23.2 اس میں کلیر کٹ چیز کہیں گئی ہے کی you know put a knife to the throat if you are a man given to appetite so اگر ہم لوگ اپنے حساب سے چاہیں even تیلگو میں اور انگلیش میں اس طریقے سے put a knife to the throat اپنے گلے میں آپ ایک چھوری رکھئے کی overeating is not good for anybody اور آج کل کے ساری بیماریوں کا پرمکتہ کارن جو ہے وہ صرف اور صرف unnecessarily اپنی شریر کے حساب سے زیادہ کھانا ہے کہ وہ دوسری چیز ہے تو number one جو problem تھی وہ ہماری چنتہ کرنے کی تھی and sister نے already پڑھ لیا کہ چنتہ کرنا ہمارے لئے نہیں اچھا ہے number دوسرا ہمیں ڈیسائیڈ کیا کہ زیادہ کھانا وہ بھی بائبل منہ کرتی ہے and مزے کی بات میں آپ سے بتاؤں گا میں نے medical science کے حساب سے جو discussion کیا تھا medical science میں ہماری اور آپ کی باڈی کے لئے تھوڑا سا منس جو کھانا ہے وہ باڈی کے لئے اچھا نہیں ہے شریر کے لئے مچھلی کافی اچھی ہے جو کہ ہارٹ کے لئے اچھی ہوتی ہے and جو ڈینر کیا ہے کھانا کھا ہے اس میں مچھلی کا ذکر ہے اور ایک بار پنور اپتھان کے باد انہوں نے ایک بار مچھلی کھائی ہے تو even 2000 سال پہلے بھی پربو نے آپ کے اور میرے جیون شیلی کو چلنے کے لئے ایک ادھارن دیا ہوا ہے تو fish is جی گنتی گیارہ اور تینتیس میں لکھا ہے ماں سن کے موہ میں ہی تھا اور وہ اسے کھانے نہ پائے تھے کہ یہو کا کوپ ان پر بھڑک اٹھا اور اس نے ان کو بہت بڑی مار سے مارا اپرینٹلی الگ الگ ورزن میں جو دیا ہوا ہے کی ماں کھانے سے اوپر والے نے دو ہزار لوگوں کی اس سمیں ڈیتھ ہو گئی تھی تو اوور ایٹنگ اس دیفنیٹلی نوٹ گوڈ آپ کے اور میرے شریر کے لئے اچھا ہے اور اپ اتنے چینل کے دوارہ میں ایک تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کی ایس اوور ایٹنگ سے ہم لگ بچے and finally لیزی نس سے بچے آج کل کا جو زمانہ میرے سٹوڈنٹس اور بچے اور مدرز آکر میرے سے بات کرتے ہیں سر کی کیا کریں میرے بچے کو میں کیا بتاؤ ہوں تو میں نے کہا ان کو کھیلنے ضرور کے لئے بھیجیے تو کہا کیا کھیلنا جو باہر جا کر کے کھیلنے سے باڈی کے موویمنٹ بہت ضروری ہیں and آلس کے بارے میں ہماری پویتر کتاب میں بھی ساف ساف لکھا ہے آلس آپ کے اور میرے لئے نہیں اچھا ہے نیتی وچن پندرہ انیس اور نیتی وچن انیس پندرہ دونوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے نیتی وچن پندرہ اور انیس میں لکھا ہے آلس کا مارگ کارٹوں سے رنڈہ ہوا ہوتا ہے پرانتو سیدھے لوگوں کا مارگ راج مارگ ٹھہرتا ہے انیس پندرہ میں لکھا ہے آلس سے بھاری نیند آ جاتی ہے اور جو پرانی ڈھلائی سے اس دنیا کو بنانے والا پربو تھا اس بنایا ہے اور اس نے جب اس زمین پہ تھا ہمارے ساتھ دو ہزار سال پہلے اس سمعہ بھی آپ مجھے یہ بتائیے انہوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کر پراتنہ کری تھی کہ وہ کہیں اور جا کر پراتنہ کرتے تھے پہار جا کر پہار 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 پربو عیسی مسی اپنے کمرے کو چھوڑ کر کے ہلز تک جاتے تھے پروتوں تک جاتے تھے اکیلے جاتے تھے اگر آپ ان کے شارید سنرچنہ کو دیکھیں تو ہر کسی جو مووی بھی ہم نے دیکھی ہیں اس میں پربو کو بہت دبلہ دکھایا گیا ہے دبلے لوگ سائنٹیفکلی لمبا جیتے ہیں تو مٹاپا ساری بیماریوں کی جڑ ہے اور یہ میں ضرور چاہوں گا کہ میرے عیسائی بھائی اس کو سمجھیں اور مٹاپے سے دور رہیں اور ایکسرسائز کی طرف لگے رہیں ہر ایک چیز میں آپ کو میں جو ورسز دیئے ہیں اس کو فالو کریں ڈاکٹر اور باقی نیتی وچن میں صاف صاف شبدوں میں ہم سب کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو شریر ہے وہ خود ایک مندر کے سامان ہے اس مندر میں پربو عیسی مسی رہتے ہیں تو اس مندر کا خیال ہم کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اس چیزوں کو یاد کر کے ہم کو آنے والے سال کو نئے اس طرح تک لے کر جانا ہے سسٹر میں آپ سے پوچھ چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہمیں بتایا روگوں کے وشی میں اور ہم کیسے سواست رہ سکتے اور سسٹر آپ بتایا سکتے لوگوں کو کئی سارے پریشانی سے ہوتے یہ نیا سال میں ان کو کئی سامنا کر سکتے ہاں تو کئی پریشانیوں کا سامنا ہمیں یہ سال کرنا پڑے گا پرمیشور ہمارے ساتھ ہیں لیکن جیسا ہم پڑھتے ہیں بھجن سہیتہ 119 اور اس کے پچاس وچن میں میرے دکھ میں مجھے شانتی اسی سے ہوئی ہے کیونکہ تیرے وچن کے دوارہ میں نے جیون پایا ہے تو ہمیں وچن پر دھیان دینا ہے پرمیشور نے جو ہم سے وائدہ کیا ہے ہمیں اس کو پرارتھنے میں استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم پھر سے پڑھتے ہیں بھجن سہیتہ 149 اور اس کی 17 وچن میں ہم پڑھتے ہیں میں سوچ رہا ہے وچار کر رہا ہے ہماری پریشانیاں اس کو معلوم ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ان کی سنکھیاں کا جوڑ کیسا بڑا ہے مطلب انگینیت وچار اس کے ہمارے پرتی ہیں کیوں ڈاکٹس ہم وہ ہمارے بارے میں سوچ تا رہتا ہے ہماری آرثک سمسیہ ہمارے رشتوں میں جو دراریں آتی ہیں بچوں کی پریشانیاں ویوہ جیون میں جو پریشانیاں آتی ہیں الگ الگ پرکار کی پریشانیوں کا ہم سامنا کرتے ہیں ان سب کے بارے میں پرمیشور جانتا ہے اور اسی لیے پرمیشور نے ہمیں بھجن سہیتہ اور اس کا 34 بھجن اور 19 آیت میں ہم پڑھتے ہیں دھرمی پر بہت سی بپتیاں پڑھتی تو ہیں پرانتو یہو ان کو ان سب سے مفت کرتا ہے تو یہ بات نہیں ہے کی کیونکہ پرمیشور ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی جیسے ڈاکٹ کی وہ ہر بپتی سے ہمیں مکتی دلائے گا تو ہمیں پرارتھ میں لگے رہنا ہے بائبل پڑھنا ہے اس کی اپاس نہ کرنا ہے اور اس کے دوارہ ہم ادھار پاس سکتے ہیں اور پریشانیوں سے مکتی پاس سکتے ہیں سی یہ چیز بھجن سہیتہ میں کافی جگہ اور بھی دی ہوئی ہے کی جو پریشانیاں آتی ہیں اس میں پربو کا پیار اور پربو کا پریم ہمارے ساتھ ہر سمیں رہتا ہے رومیو کی پتری اس کا آٹھوان آدھیائے اس کے 28 آیت سے پڑھے ہم تو ہم جانتے ہیں کی جو لوگ پرمیشرب سے پریم رکھتے ہیں ہم سی و ترس جاننا ہے کی اگر ہم کو اوپر والا فیرو کے بغل میں لے جانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ہم کو جیل ضرور جانا ہوگا جوزف کی کہانی سے ہم کو پتہ لگ جائے گا تو ہم کو اپنا کونسپ بلکل رکھ رکھنا ہے کی آنکھ ہمارے صرف اوپر والے کی کے لئے سب کچھ مل جل کر ہمارے بھلے کے لئے ہوتا ہے تو یہ پریم ایک بہت بڑی چیز ہے اور پرمیشور نے ہم پڑھتے ہیں یہ ہونہ تیرہ اور چونتیس میں اس نئے سال میں ہم پرمیشور کی پربو شماسی کی ایک نئی آگیا کو دیکھیں گے اس ایسے ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم رکھو یہ پریم ہر مرض کی دوا ہے تو جب ہمارے دل میں پریم ہوتا ہے تو سٹریس گائب ہو جاتا ہے پریم رہتا ہے تو کھانا بھی مل بانٹ کے کھاتے ہیں تو اس پرکار سے جب ہمارے دل میں پریم آجائے گا پرمیشور کے بچن میں لکھا پرمیشور پریم ہے تو جب پرمیشور ہمارے جیوان میں آتا ہے تو ایک نئی آجیا نئے سال میں ہم اپنے پرمیشور کی آجیا مانے کے ہم ایک دوسرے سے پریم رکھیں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ہسپٹل میں بیٹھے رہتے تو آپ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں مریضوں کو دیکھتا ہوں اور یہ ایک مجھ کو بہت اچھا موقع دیتا ہے ان سے پربو کے بارے میں باتشیت کرنے کے لئے کیونکہ میرے پاس ہر طرح کے ہر قوم کے اور بیگ گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں اور ان سب اور کسی بھی قوم کے لوگ ہوں میں صاف صاف کہتا ہوں کہ آپ اس کو کہانی کے طرح پڑی ہے آپ کو کنورٹ ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا کام صرف اور صرف ان کو پربو کے بارے میں بتانا ہے اور آگے اوپر والے کی اچھا ان کے لئے کیا ہے وہ بات یہ جو ڈاکٹر ہے وہ دواؤں کے ساتھ دواؤں کا بھی یوز کرتا ہے اور اسی سمیہ میں اگزامپل بھی دوں گا ایک بچی ہمارے انڈر ایڈمیٹ ہوئی اپولو ہسپیٹل میں کافی سیریس تھی 21 سال کی بچی تھی ان کو وینٹی لیٹر پہ تھی تو بچی بچی نہیں بچے گی اور اس نے تین بار کہا اور ہر بار میں اور میرا ایک فرینڈ جا کر کہتے تھے کہ ہم لوگ بچی کے لئے پراتنہ کریں گے ڈاکٹر سام آپ صرف اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھے اور تین کے تین وں بار وہ بچی بلکل باہر آگئی ڈاکٹر نے میڈیکل سائنس نے بول دیا تھا کہ 95% یہ بچی نہیں بچے گی صرف 5% میں ہم لوگ نے کہا کہ ہمارے پریئر میں پاور ہے تیسری بار جب وہ بچی بہار آئی تو جو ڈاکٹر جو ہمارے عیسائی پریوار سے نہیں تھا اس ڈاکٹر نے کہا یہ ڈاکٹر پھر رہی ہے جو کی میڈیکل پوسیبل نہیں ہے تو جو میں سب سے یہ بتانا چاہوں گا جتنی طاقت ہمارے پرارتنا میں ہیں اسی لئے ایک نہیں دو نہیں دس جگہ لکھا ہوا ہے پرارتنا پری سیز لس لی تو جتنے بھی بھائی بہن ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے پری 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 جیسے آپ نے کہا کہ پری پری دوارہ وہ بچی واپس آگئی یہاں پہ پہ ویلاپ گیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں ویلاپ کو ہمارے ویشے میں اس سال میں ہم پربو میں آگے کیسے رہنے کئی سارے مشکلہ اور کئی سارے پھرشانیاں کئی سارے شرک ویپتے بھی ہمارے جیون میں آئیں گے پر سب ہی سے ہم ویجای پر سکتے ہم سارے چیزیں ہم مانتے پربو اس نیا سال میں آپ کو بہت آشش اور آپ کے ساتھ ہو کے آپ سب کو آگوائی کریں موسیقی